اولئیک لم يكونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستقیعون السمع وما كانوا يبصرون نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورت حود سورت کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسی دور میں نازل ہوئی جس میں سورت یونس نازل ہوئی کیونکہ موضوع اس سے ملتا جلتا ہے لیکن تنبیح کا انداز زیادہ سخت ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑے ہوتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جواب میں آپ صلی اللہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دور کتنا سخت تھا کہ ایک طرف دشمن اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسری طرف اللہ سخت سے سخت تنبیحات بھیج رہے تھے کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر ان کی خیر نہیں ان کے ساتھ سخت معاملہ کیا جائے گا تو بہرحال جب اس کو مزید پڑھیں گے تو اس بات کی حقیقت اور کھلتی چلی جائے گی حروف مقتعات کتاب یہ ایک کتاب ہے احکمت آیاتہ پختہ کی گئی ہیں پکی کی گئی ہیں اس کی آیات یعنی اس کے الفاظ نہائیت پختہ ہیں مناسب ہیں جہاں جو لفظ ہونا چاہیے وہی استعمال کیا گیا پھر ان کی ترتیب اور ترکیب پھر نظم کے اعتبار سے مزامین کے آگے پیچھے آنے کے اعتبار سے اس میں کوئی خلل نہیں ایک بھرپور اور جامع کتاب ہے ثم مفصلت پھر کھول کر بیان کی گئی ہیں کیا آیاتہو اس کی آیات اس کی آیات میں جو احکام ہیں جو نصیحتیں ہیں جو واقعات ہیں جو ایمان سے متعلق باتیں ہیں جو آداب اور اخلاق کی باتیں ہیں ان سب کی وضاحت اور تفصیل موجود ہے ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فصلت یعنی الگ الگ بھیجی گئی ہیں اس کی آیات یعنی قرآن اکٹھا ہی نہیں اتار دیا گیا بلکہ مختلف اجزاء اور مختلف صورتوں کی شکل میں آیا ہے مل لدن پاس سے حکیمن خبیر حکمت والے خبر رکھنے والے رب کی طرف سے یعنی ہر معاملے سے باخبر ہے اور جو کچھ بھیج رہا ہے اس کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ میرے بندوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں اسی نے حکم دیا اللہ تعبدو الا اللہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہ ہے اس کتاب کا اصل مقصد اصل پیغام اللہ کے سوا کسی اور کے بندے مت بنو کسی اور کی اطاعت نہ کرو کسی اور کے آگے مت جھکو کیوں اس لیے کہ بندوں نے ہم کو دیا ہی کیا ہے جو کچھ رب نے دیا ہے کسی وقت اس کو بھی بیٹھ کے لکھ لیں اور جو کچھ آج تک آپ کو بندوں سے ملا ہے اس کی بھی فہرست بنا لیں تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر سکیں گے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کی وفاداری کی جائے اس کو خوش رکھا جائے اس کے آگے جھکا جائے اس کی مرضی مانی جائے اللہ تعبدو الا اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اس میں کیا اللہ تعالی کا کوئی فائدہ ہے یہ پیغام دے کر اس کو کچھ ملتا ہے یا ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اس نے دراصل ہمارا فائدہ کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہم اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں اس کی بات مانے یا نہ مانے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا لیکن ہم جب اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی ماننے لگتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہم اپنا نفع نقصان جب بندوں سے منصوب کر لیتے ہیں کہ اگر بندوں کو ہم نے راضی نہ کیا تو ہم لٹ جائیں گے نقصان اٹھائیں گے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان ہم کو دیتا ہے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس کے رزق کا ساری زندگی ایک ہی شخص نے بندوبست کیا ہو خواہ اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو ایک مخصوص وقت تک والدین سنبھالتے ہیں پھر انسان خود انڈیپنڈنٹ ہو جاتا ہے پھر اور وسائل اور ذرائع نکل آتے ہیں لیکن اللہ کی رزاقیت کسی آن بھی بند نہیں ہوتی اس نے تو خود ہمارے جسم کے اندر ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ جو خود ہمارے لیے غزہ سٹور کرتا ہے اور پھر بوقت ضرورت ہم کو فراہم بھی کرتا ہے اگر بیرونی سپلائی کسی وقت کم بھی پڑ جائے تھوڑی بھی ہو جائے پھر بندے اگر ناراض ہو بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہوگا اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر پوری دنیا بھی مل کر اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتی اگر کوئی بندہ ہمیں کچھ دینے سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ کوئی اور راستے پیدا کر دیتا ہے دوسرے ہاتھ کھول دیتا ہے لیکن اگر اللہ اپنا ہاتھ روک لے تو ساری دنیا بھی مل کر کچھ نہیں دے سکتی اور اگر ہمیں اس کا یقین نہ ہو تو پھر آخرت میں قیامت کے دن تو انسان اس بات کو اچھی طرح ملاحظہ کر لے گا کہ جن بندوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کیا تھا وہ آج سب مو موڑ کے جا چکے ہیں آج کوئی بھی نہیں پوچھ رہا آج کوئی بھی کام نہیں آ رہا اور بندے تو دنیا میں ہی بعض وقت این مسئیبت کے وقت آنکھیں پھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ دکھا دیتا ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے تو دنیا میں کوئی نہیں بچاتے کیوں نہیں بچاتے اس لئے انہیں آگے بڑھتے کہ کہیں ہم کو رمار دے اس انسان کی طاقت کیا ہے اللہ کے مقابلے میں تو اگر کسی انسان سے انسان کو چھڑانا ہمیں مشکل نظر آتا ہے تو اللہ سے چھڑانا کیا آسان ہے انسان بندوں کو خوش کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن جس رب کے پاس جاتا ہے اس کے پاس بھی کوئی ٹھکانا نہیں ملتا کیونکہ اس کو تو کبھی راضی کیا ہی نہیں تھا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کچھ بھی حاصل نہ ہوا لیکن غفلت کے پردے انسان کو یہ سب کچھ بھلائے رکھتے ہیں اور انسان غلط فہمی کا شکار ہو کر ہر چھوٹے چھوٹے فائدے پر اپنے رب کو ناراض کیے چلے جاتا ہے تو ہر پیغمبر نے آ کر انسان کو جو سکھایا اور دین کی جو اصل سپیرٹ ہے وہ کیا ہے اللہ تعبدو اللہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اننی لکم منہ نذیر و بشیر یقیناً میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے درانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی دراؤا کس کے لیے جو نہ مانے خوشخبری کس کے لیے جو مان جائے اور یہ کہ بخشش مانگو اپنے رب سے پھر توبہ کرو اس کی طرف رجوع کرو اس کی طرف پہلے بخشش مانگو اور پھر پلٹے رہو اس کی طرف پیٹھنا پھیرنا فائدہ کیا ہوگا تم کو امدہ مطا عطا کرے گا اچھا فائدہ نصیب کرے گا یعنی دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب کرے گا الہ اجل مسمع مکرر وقت تک وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور دے گا ہر فضل والے کو ہر فضیلت والے کو اس کا فضل اس آیت میں گویا اللہ کی طرف رجوع کرنے اللہ کا بندہ بننے استغفار کرنے اس کی طرف رخ کیے رکھنے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کی طرف پلٹو تو جواب میں وہ بھی تم کو بہترین مطا دے گا بہترین فائدہ دے گا وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم مو موڑو گے اس کی طرف رجوع نہ کرو گے فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا دَا بَيَوْمٍ كَبِيرُ تو میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ وہ ہولاک دن تم کو آ پکڑے گا کونسا ہولاک دن قیامت کا بڑا دن یعنی ایک طریقہ کیا ہے استغفرو اور تُوبو اور دوسرا تَوَلَّو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے استغفرو اور تُوبو یا تَوَلَّو ہماری بے رخی اور بے نیازی اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتی لیکن اگر ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ ہم کو بہترین مطا عطا کرے گا یاد رکھیں کہ یہاں مطاً حسنن کا لفظ آیا ہے اور بعض جگہوں پر قرآن پاک میں مطاِ غرور کا لفظ آیا ہے اگر یہ مطاِ حسنہ دنیا کی مطا لی جائے تو دوسری جگہ دنیا ہی کو مطاِ غرور بھی کہا گیا دھوکے کا سامان تو ایک ہی وقت میں دنیا مطاِ حسن اور مطاِ غرور کیسے ہو سکتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے پاس جب دنیا آتی ہے تو وہ اس سے اپنے اور بندوں کے حقوق بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے خدا کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے اور اس کے برعکس جب ایک نافرمان شخص کے پاس دنیا آتی ہے تو وہ اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے اور اس دھوکے میں رہتا ہے کہ یہ مال و مطا اس کے کام آئے گا لیکن مطا انحسنن کو آخرت کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے یہ کس طرح بات یہ ہے اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلاً ایک شخص بھوکا ہے اس کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے وہ کھانا لے لیتا ہے پھر اس کو کھا لیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنی بھوک مٹانے کا انتظام کر لیا اس کی سیٹسفیکشن بھی ہوئی اور اس کے جسم کی پرورش بھی ہوئی بھوکا رہ کر خود کو مرنے نہیں دیا بلکہ مرنے سے بچا لیا بھوک کے وقت کھانا لے لینا اور کھانا کھا لینا دراصل کیا ہے انسان کا اپنا فائدہ تو جیسے ہمارے جسم کو بھوک لگتی ہے ایسی ہی ہماری روح کو بھی بھوک لگتی ہے جسمانی بھوک کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو فوراں کھانا تلاش کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ملے کھا لیتے ہیں لیکن اس کے برعکس جب ہماری روح بھوکی ہوتی ہے روح تڑپتی ہے پیاسی ہوتی ہے تو اس کو بھی بسا اوقات ہم صرف کھانے پینے سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی بھوک کو بھی جبکہ روح کی بھوک کا علاج حق کی قبولیت میں ہے اگر انسان حق جب اس کے سامنے پیش کیا جائے اس کو قبول کر لے اور اس پر عمل کر لے تو گویا وہ انسان اپنے روح کی پرورش کا انتظام کرتا ہے وہ اللہ کے ایک دوسرے رزق کو قبول کرتا ہے یعنی دین کا علم قرآن ہماری روح کے لیے ایک رزق ہے اور جب انسان اس کو لے لیتا ہے تو یہ روح کے اندر داخل ہو کر روح کو پروان چڑھاتا ہے قوت دیتا ہے اس کی نشو نما کرتا ہے اور روحانی ترقی کی اس منزل کی طرف لے جاتا ہے جو بالاخر انسان کو جنت کے باغوں کا مستحق بناتی ہے اور اگر انسان روح کی بھوک میں حق کو قبول نہیں کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے روح کمزور پڑ جاتی ہے تو ایسی روح کوئی بھلا کام کر نہیں سکتی اور بالاخر جہنم کا کورا بن جاتی ہے حق کو قبول کرلو تو تم کو اچھے فائدے دے گا انسان کا امتحان کیا ہوتا ہے انسان کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس کے لیے خوشی کا سامان نافرمانی میں اس کو نظر آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ نئی نافرمانی چھوڑ دو توبہ کرو اس کی طرف ہی رجوع کرو تو میرا وعدہ ہے کہ تم کو دنیا بھی دوں گا لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ وعدہ تو پتہ نہیں پورا ہوتا ہے یعنی اس وقت جو کچھ ہاتھ میں ہے اسے نہ جانے دوں کیونکہ ہماری مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس پہ بھروسہ زیادہ ہے اور جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ بھروسہ کم ہے تو جو شخص مو موڑ جائے اللہ کے دین سے پھر جائے پھر وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مبتلا کرنے والا ہے الاللہ مرجوکم تم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر آخرت میں کیسے بھاگیں گے ہماری دنیا کا جب بھی تھوڑا سا نقصان ہونے لگتا ہے ہم فوراں دین کو سب سے پہلے قربان کرتے ہیں ایسا کم ہوتا ہے کہ دنیا کا نقصان کر کے دین کو حاصل کرے عموماً یہ دو چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو دین کا نقصان کر کے دنیا لیتے ہیں اب اسی حالت میں جب اللہ کے پاس جائیں گے تو دین کا نقصان کر کے وہ کرنسی تو گما دی اور دنیا پیچھے رہ گئی چھوڑ آئے وہ تو ساتھ ہی نہیں آئی لہذا کیا فرمایا گیا کہ خبردار بے شک وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں لِيَسْتَخْفُ مِنْهُ تاکہ آپ سے چھپ جائیں اَلَا حِيْنَ يَسْتَخْشُونَ سِيَابَهُمْ سنو جس وقت وہ اپنے کپڑے ڈھاپ رہے ہوتے ہیں یَا لَمُ وہ جانتا ہے مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُولِنُونَ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورُ بے شک وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے یہاں ایک واقعی کی طرف اشارہ ہے کہ قریش کے باس سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے قرآن سننے کے لئے جب قرآن کی باتیں ان کو اپنی مرضی کے خلاف نظر آئیں تو انہوں نے کیا کیا اپنی چادر اٹھائی اپنے اوپے ڈالی اور نکل گئے مجلس سے یہ نظرانداز کرنے کا ایک سٹائل تھا ایک حکارت آمیز طریقہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی کی مجلس سے اس طرح اٹھیں تو اس سے دراصل کیا بتانا مقصود ہے کہ ہم تمہاری پرواہ نہیں کرتے اور تم ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی پہ تفسرہ کرتے ہوئے موڑتے ہیں اپنے سینوں کو دھورہ کرتے ہیں اپنے سینوں کو سینے کو موڑنا کیا ہوتا ہے کیسے موڑا جاتا ہے سینے کو موڑے ذرا ٹرن کرنا وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں یعنی بات نہیں پسند آئی اٹھے اور مو موڑا اور چل دئیے نظر انداز کیا اور پھر اور کیا کرتے ہیں اپنے اوپر اپنے کپڑے ڈالتے ہیں یعنی عربوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد بھی سکاف کی طرح کا ایک لال سا کپڑا خصوصاً سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا اور ملکم بھی سفید بھی ہوتا ہے تو یہ ان کا ایک ٹرڈیشنل ڈریس ہے ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا موسم بہت سخت ہوتا ہے اور اس موسم میں صرف ٹوپی یا ہیٹ کافی نہیں ہوتا بعد سموم عموماً چلتی ہے یا طوفان اور آندھیاں چلتی ہیں جس میں انہیں اپنے چہرے کو بھی بعض اوقات لپٹنا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ بتائے گے کہ جس وقت وہ اپنے کپڑے ڈھاپتے ہیں لیکن یہاں باد سموم سے نہیں وحی الہی سے چھپنے اور بچنے کے لیے اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب پتا ہوتا ہے اس وقت جو وہ دل میں چھپایا ہوتے اور جو رویہ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں سب اس کی نظر میں ہے پچھلے دنوں میں کسی نے کچھ پیپرز دیئے اس میں یہ آیت پردے کے خلاف استعمال ہوئی بھی تھی کہ قرآن پاک میں پردہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ جس وقت وہ اپنے سینے موڑتے ہیں اور اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھاپتے ہیں تو اللہ جانتا ہے جو وہ دل میں چھپایا ہوتے اور جو رویہ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اب آپ خود سوچیں کہ جب آوٹ آف کانٹیکسٹ آپ اس طرح آیات نکال کر ان کو پڑھیں تو واقعی لوگ کہیں کہ دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ خود کو کپڑوں سے مت ڈھاپیں اب جس شخص نے قرآن پڑھا نہ ہو اور اس کے کانٹیکسٹ سے واقف نہ ہو وہ تو فوراں متاثر ہو جائے گا اور یہ کافی عرصے سے almost six months سے یہ ایک movement سے چلی ہوئی ہے کہ ایسے ہی کچھ آیتوں کو مختلف جگہ سے نکال کر ایسے issues اٹھائے گئے ہیں کہ جو چادہ سو سال سے متفق علیہ ہیں جن پہ کوئی شک شبا کی گنجائش ہی نہیں تو اب آپ خود سوچیں صورت مکی ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مکہ میں تو پردے کا حکم آیا ہی نہیں تھا سب کو یہ تو معلوم ہے نا پردے کا حکم تو مدینہ میں آیا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ انہم ہے ہم مردوں کے لئے استعمال ہو رہا ہے انہمہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن translation میں تو کھلتا نہیں نا نہ ہم کھلتا نہ ہنہ کھلتا ہے تو ایسے لوگ کمال ہشیاری سے اس طرح کی آیتیں نکال کر لوگوں کو خوب بہکا جاتے ہیں اور لوگ بھی ان باتوں کو خوب دلچسپی سے سنتے ہیں کیونکہ ان کی مرضی کی ہوتی ہیں اور پھر ان کو بنیاد بنا کر آپ سے حجت بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں چلیں کپڑا ڈھاپنے تو بات لیکن سینہ موڑنا کے در سے آ گیا یعنی سینے موڑتے ہیں دہرے کرتے ہیں پھر جاتے ہیں اس کا کیا کانٹیکس بنتا ہے حجاب کے کانٹیکس میں اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا تاکہ آپ سے چھپ جائیں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عورت حجاب اس لیے نہیں کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائے ورنہ منہو کی ضمیر کدھر کو لے کے جائیں گے آپ اور ویسے بھی حجاب اللہ سے چھپنے کے لیے نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی جرم کے نتیجے کے طور پر پہنا جاتا ہے کہ یہ کہنا پڑے اللہ کو پتا ہے جو تم نے چھپایا اور جو ظاہر کیا اور وہ تو سینوں کے بھیج جانتا ہے اس کا بھی کیا کانٹیکس بنیتا ہے کچھ بھی نہیں تو صرف ایک لفظ لے کے اس کو اس طرح مس انٹرپرٹ کرنا یہ دین کے ساتھ بدترین خیانت ہے وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں داببہ داببہ کا لفظ دبیب سے نکلا ہے دبیب چالوں میں سے سب سے آہستہ چال کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی میں اور قرآن پاک میں بھی خاص طور پر کئی لفظ ہیں چال کے لئے چلنے کے لئے تو دبیب سب سے آہستہ چال تو کوئی بھی جو جاندار ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے اور جس میں بھی جان ہوتی ہے وہ چلنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا کوئی بھی جو جاندار ہے جو بھی چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے موف کرتا ہے فِي الْأَرْدِ زَمِينَ مِنِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رز کوئی انسان ہو جن ہو چرند ہو پرند ہو سمندر میں ہو خوشکی میں ہو سب کی ضروریات اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے یعنی ہر جاندار کے لیے رزق کا سامان اللہ نے رکھا ہے تو اے انسان تجھے کو رزق نہیں ملے گا یہ بات کیوں کہی گئی یہاں ایک دم کس کانٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی یہ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعبدو اللہ اللہ کے سوا کسی کے بندے مت بنو لیکن ہم اگر غور کریں تو ہم سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عموماً ہم اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی غلامی کس لیے اختیار کرتے ہیں رزق کے معاملے میں خوف صدا ہونے کی وجہ سے کہ اگر یہ ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں بہت سی ضروریات زندگی فرمایا باقی سب کی ضروریات تو اللہ پوری کر رہا ہے کیا تمہاری نہ کرے گا تمہی محروم رہ جاؤ گے وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا سب اس کے ذمہ ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا اور وہ جانتا ہے جہاں پر اس کا ٹھکانا ہے مستقر ٹھکانا کس کا ٹھکانا؟ جانور کا ہر جانور کے ٹھکانے سے وہ واقف ہے وَمُسْتَوْدَعَا اور جہاں اس کو سپرد کیا جائے گا سومپا جائے گا مرنے کے بعد اس کی جو قبر ہوگی اس کا بھی اس کو پتا ہے دنیا میں ہر انسان کے ایڈریس سے اللہ واقف ہے اور مرنے کے بعد ہر ایک کی قبر کا بھی اس کو پتا ہے کہاں ہے کہاں بنے گی یا کہاں بنی ہوئی ہے کہاں کس کی ہڈیاں دفن ہیں کل انفی کتاب مبین ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ بات کیوں کی گئی کہ وہ ہر ایک کا ٹھکانا جانتا ہے ہر ایک کا پتا جانتا ہے اس لیے کہ کوئی بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں اور اللہ سے بھاگ کے نہیں کہیں اور جا سکتا واپسی اسی کی طرف ہے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوہ الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ